بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے لئے بہت زبردستی ریسپی لے کریں گو بارش کا موسم ہے یہ انڈو کا زبردست سا حلوہ بنائی بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی لا جواب بنتا ہے اور بہت ہی جلدی بان جانے والا یہ حلوہ ہے اس میں آپ کو کوئی جھنجٹ بھی نہیں کرنا پڑتا بہت ہی سافٹ اور بہت ہی مزیدار بچے اور بڑے سب ہی اسے پسند کریں گے تو آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے زبردست انڈوں کا حلوہ بنانا تو اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے تو ایک پیکٹ میں نے فریش کیک کا لیا ہے کے ساتھی پانچ حدد انڈے ہیں انڈوں کی آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو میں اس میں پانچ حدد انڈے لے رہا ہوں یہ پانچ کھانے کے چمچ چینی ہیں کیونکہ میٹھا ہوتا ہے تو میں صرف پانچ چمچ یوز کر رہا ہوں اگر میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں چچینی کا زیادہ استعمال بھی کر سکتے ہیں چار چمچ کھی کے ہیں آپ اس کی جگہ پہ دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اسے کٹے ہوئے بادام اور پستے ہیں تھوڑا سی کشمش کٹا ہوا تھوڑا سا نالیل ہے تو میں نے یہ آدھا لیٹر دودھ کے ساتھ بہت ہی مزیدار انڈوں کا حلوہ بنا رہی ہوں تو میں نے آدھا لیٹر دودھ کو جو ہے وہ بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو اب میں کیک کو چھٹ چھٹے ٹکڑوں میں کاٹ لوں گی تو اب میں سارے انڈے جو ہے وہ ایک بول میں توڑ لوں گی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سوالے کے بیل آئیکن کو دبانے تک ہمیں نے آنے والی ہاں نئی لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملے میری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا تو میں نے پانچو انڈوں کو جو ہے وہ توڑ لیا ہے تو آپ اچھے طریقے سے ان پانچو انڈوں کو پھینٹ لیں گے سردی کے اور بارش کے اس موسم میں یہ انڈوں کا حلوہ جو ہے وہ بہت ہی لا جواب ہے دودھ جو ہے وہ بائل ہو گیا تو اس میں الیکشیاں شامل کر لوں گی اور دودھ کو اچھے سے بائل کر لیں گے اب اس میں یہ میں نے کیک کو جو چھوٹے ٹکڑوں میں کیا تھا تو یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اسے میکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے دودھ کے ساتھ اسے اچھے طریقے سے میکس کر لیا ہے آپ اس میں چینی شامل کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ دودھ کا استعمال بھی زیادہ کر سکتے ہیں تو دودھ میں نے کیونکہ فل پی ملک ریا تھا تو ہاف لیٹر دودھ ہی اس کے لیے کافی ہے تو چینی بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے وہ کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ مٹھا کانے کے شوقین ہے تو چینی کی قانٹیٹی جو ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں تو اب اچھی طرح سے میں نے چینی کو مکس کر لیا ہے یہ تھوڑا سا فوڈ کلر ہے تو اس میں دودھ میں مکس کر کے میں حلوے میں شامل کروں گی اس سے حلوے کا کلر جو ہے وہ بہت زبردست ہو جائے گا تو اب میں فوڈ کلر بھی اس میں شامل کر دوں گی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے میں نے کلر کو مکس کر لیا ہے اور ایک سے تین سے چار منٹ جسے پکنے دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس میں کلر بھی مکس کر لیا تو اب اس میں گھی شامل کر لیں گے اور گھی ڈال کے سے تین سے چار منٹ کے لیے پھون لیں گے بہت ہی سافٹ اور بہت ہی مزے دار اور لا جواب سا یہ انڈو کا حلوہ بنتا ہے کیونکہ میں نے اس میں کیک استعمال کیا ہے تو اس میں بھی انڈے ہوتے ہیں تو اس سے یہ بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مزے دار بنتا ہے اب میں انڈو کو شامل کر لوں گی اس میں تو انڈو کو آپ نے آہستہ سے اس کے اندر شامل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے تیز تیز چمچ چلاتے ہوئے اسے مکس کرتے رہنا ہے آنچ جو ہے وہ آپ نے سلو رکھنی ہے سلو آنچ پر اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ نے مکس کرتے ہوئے انڈوں کو چمچ چلاتے ہوئے انڈوں کو مکس کرنا ہے اور آج ساتھ اچھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے انڈوں کو شامل کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سارے انڈے اچھے طریقے سے اس میں شامل کر لیے ہیں تو اب مسلسل چمچ لاتے ہوئے آپ نے انڈو کو اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اسے بھونتے رہنا ہے کھ Gandhi کے الاغ ہونے تک آپ نے اس کو ساتھ سے اٹھ منٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھون لینا ہے انڈو کے ساتھ جب تک کھی الاغ نہیں ہوتا ہی ہوتا یہ دیکھیں بہت کھی جو ہے وہ الاغ ہونا شروع ہو گیا ہے اور کتنا زبردست اور دنے دار جو ہے وہ انڈو کا حلوہ تیار ہوا ہے بہت ہی زبردست اور دانے دار اور کھلا کھلا سا ہمارا حلوہ لگ رہا ہے تو آپ بھی پیسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو میں اس میں کشمش شامل کر دوں گی اور ناریل اور انہیں بھی مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا زبردست سا انڈوں کا حلوہ تیار ہے تو آئیے میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا زبردست سا لا جواب اور بہت جھٹ پر بن جانے والا انڈوں کا حلوہ تیار ہے بارش کے اس محصر میں آپ اسے پناہ کے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی میری ویڈیوز کو لائک کریں اس کو اپنے دوستوں اور فیملی میبرز کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل پر نیو ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سال اگر بیل آئیکن کو دبانے تو میرے آنے والی ہر نئی ریسپی کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیں انشاءاللہ نیکس کسی زبطہ سی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اللہ